ملین ایرو کہتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے لیکن یہ جو چند بزنسز میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں 30 پلس ان کو جتنا جنجوڑ لو خلالو زلزلہ ہو جنگ ہو انہوں نے کہیں نہیں جانا کھانا کھانے کے مطلقہ کچھ بھی کر لو کھانا پکا کے دو بیکری کر لو کریانہ سٹور کر لو انسانوں نے کھانتے رہنا ہے دوسری چیز ہے کپرے لوگوں نے کپرے پہنتے رہنا ہے مان لیتے ہیں کہ ویس میں یہ ضرورت کم ہو رہی ہے بہت ہمارے ہاں یہ انشاءاللہ ہمیشہ تا قیامت رہے گی تیسری چیز ہے کنسٹرکشن لوگوں نے گھروں میں رہنا ہے اس کے طریقے بدلتے جائیں گے لیکن لوگوں نے گھروں میں رہنا ہے کنسٹرکشن جس شکل میں بھی ہوگی رہے گی قیامت آگے انشاءاللہ چوتھی چیز ہے جی میڈیسن میڈیکل کا کوئی بھی چیز یار لوگوں نے بیمار ہوتے رہنا ہے لوگوں کو دوائی کی ضرورت رہے گی علاج کی ضرورت رہے گی پانچویں چیز ہے کنونشنل سیروسز لائک نائی ہو گیا پلمر ہو گیا مصری ہو گیا میکینک لگا چھتی چیز ہے یار ابھی جس دور میں ہم گزرے اس کو ہم سولر وینل بولیں گے لیکن انرجی اب وہ گیس کی بوتلوں کی شکل میں ہو سولر وینل کی شکل میں ہو یا بات میں جو بھی ٹکنالوجی آئے گی یہ جو انرجی ہے نا یہ ہمیشہ لوگوں کی ضرورت رہے گی اگلی چیز ہے جی اوٹو پارٹس ان ایکسیسریز اس میں میں یار ٹائر پنکچرالی دکان بھی ڈال دوں گا اس میں میں ٹائر بیچنے والی بھی ڈال دوں گا اس میں میں یار جو ہوا ڈالتے ہیں ٹائر میں وہ بھی ڈال دوں گا ریزن بینگ کہ سواری ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی ایک زمانے میں ہمارے پاس گدہ گاری تھی گوڑے تھے ان کے بھی وہ جو لوہے کے جو خورشوز ہوتے ہیں وہ بھی لگا کرتے تھے تو سمجھ لیں بس سواری جو ہے نا اس نے کبھی ہاتم نہیں ہونا اگلی چیز ہے جی کیٹل فارمنگ یار چامپیں ہم نے کھاتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے یار لینڈ فارمنگ یہ جو کلچر ہوتا ہے جو جو سبزیاں وغیرہ ایسی بھی عوام ہے جو ہم ہی نہیں نیا بھی کھانا سبزی کھاتے رہنا ہے اناج ہم نے کھاتے رہنا ہے سیکیورٹی کے معاملات رائٹ اب وہ اس دور میں سی سی ٹی وی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں میبھی کسی اور دور میں بندوقیں تھی تلواریں تھی میبھی سیکیورٹی جو سیورسز ہیں وہ تھی تو یہ معاملہ کبھی ہتم نہیں ہونا اس کے بعد ہے یار چیزوں کا رینٹ کرنا اب وہ آپ گاریاں ہاں رینٹ کر رہے ہوں یا گھر رینٹ کر رہے ہوں مہنگائی ہو رہی ہے ہر بندہ یار ایک جگہ بھی مستقل نہیں ہوتا ہر جگہ بھی اس کو گھر نہیں بنانا اس کو رینٹ کرنا ہے بزنس رینٹ کرنا ہے دکانے رینٹ کرنی ہے رینٹ ٹو والی جو ایجنسی ہے اس نے کبھی ہتم نہیں ہونا اگلی چیز ہے پیپل ٹرانسپورٹیشن اس وقت بھی ہر بندے کے پاس اپنا ٹانگا نہیں ہوتا تھا رائٹ ناؤ ہاں یار چھوٹی بس ہو جائے ٹیکسیاں ہو جائیں اینیسنگ ٹو موو پیپل وہ یہ کاروبار چلتا رہنا ہے اس کے بعد ہے جی ایونٹ منیجمنٹ ہاں میں کتنا خلاف ہوں یہ پاکستانیوں کی نا ڈی این اے میں ترسی ہوئی ہے بات کہ بڑی بڑی شادیاں کرنی ہیں تو ایک طبقہ ہمیشہ رہے گا جن کو بڑی بڑی ایونٹس کروانی ہیں بڑے بڑے وہ لیکشنز کروانے ہیں بڑی بڑی وہ ارگنائز کرواتے رہنے ہیں so ایونٹ ارگنائزیشن نے پاکستان میں نہیں مرنا the next thing is education وہ سکول کی شکل میں ہو اچھی good future والی کام وقت لینے والی تعلیم دینے والی یونیورسٹیاں یا whatever یا کوئی کورس کی شکل میں کوئی چیز بیچے یا کسی کسی بھی ٹریننگ ٹویشن کرے تو ایڈوکیشن is a necessary ہمیشہ بکے گا آجا اس کے بعد ہاستور پر اس دور میں کمیونکیشن ایک زمانے میں ڈاکیا ہوا کرتا تھا چٹھیاں بیجنے والا ہوتا تھا ابھی بھائی موبائل جال رہے ٹھیک ہے تو موبائل فی الحال is the current mode of کمیونکیشن اور کمیونکیشن ہمیشہ چلتی رہے گی ہر بندے کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن کرنا ہے تو کمیونکیشن میں آپ جا سکتے ہیں بلا ججک بی اٹھ انٹرنیٹ سیویس پروائیڈر بی اٹھ موبائل ریپیر شاپ موبائل بیچنے والے اس کے بعد ہے یار ہارڈوئر سٹور والے ہاں پینٹ بیچ رہے ہوں بجلی کا سامان بیچ رہے ہوں سریعہ بجری سمنٹ بیچ رہے ہوں anything to do with ہارڈوئر بکے گا کیوں لوگوں نے اپنے گھروں کو مرمت بھی تو کرنا ہے مینٹین تو بھی رکھنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں کیٹل سامنگ کی بات کی تھی میں نے چامپیں کھانے کی بات کی تھی ریسٹرونڈ کی بات کی تھی وہ جنوار وہ بھی تو کچھ کھاتے ہیں نا تو ان کی فیلڈیں جو ہیں ہاں مچھلی کی ہو مرگی کی ہو بڑے جنواروں کی ہو ہو پاتو جنواروں کی ہو اینمل فیڈ اینمل کی میڈیکیشن ہماری بھی میڈیکیشن ہے تو ان کی بھی میڈیکیشن پھر آتے تھوڑی سی نا یار سیروڈس کی جگہ اگر ہم کپڑے پہنیں گے ان میں درزیوں کی ضرورت ہوگی تو درزیوں نے کبھی کہیں نہیں جانا اس کے بعد اگر درزی نے کپڑے سی دیئے اور ہم نے پہن لیے تو پھر اس کو دوئے گا کون ان کو آئین کون کرے گا ان کو پریس کون کرے گا ٹھیک ہے ڈرائی کلیننگ سیروڈس اس کے بعد انسان ہے کھا لیا پہن لیا بچے تو پیدا کرے گا اور بچوں کے لیے we need specialized baby shops بیبی کے مطلقہ کچھ بھی اب وہ پرامز ہوں نیپیز ہوں ان کے سائز کے کپڑے ہوں ان کی ڈمیاں ہوں whatever mother child کا وہ جو دکان ہے نا اس نے ہمیشہ چلتے رہنا ہے اس کے بعد جب یہ کھا لے گا پی لے گا تو گن تو مچائے گا تو garbage disposal ایک زمانے میں یہ تھا کہ اپنے ہی اگاتے تھے اپنے ہی کھاتے تھے قریب سے now process چیزیں آتی ہیں ہمیں بہت ساری wrapping آتی ہے اس کو اب ہم صفائی نصف امان ہے اس پہ تھوڑا سا امان رکھنے لگ پڑے ہیں and اس کو practical جامعہ پرنا رہے ہیں تو we need disposal of garbage تو garbage disposal والی کمپنیاں ہمیشہ رہیں گی اب اگلی چیز اگر disposal of garbage ہے تو recycling والی بھی چیزیں رہیں گی آپ لوہے کو recycle کرو کاغذ کو recycle کرو گلاس کو recycle کرو کسی کو بھی کرو بہت بڑا بزنس ہے اگر میں نے بیبیز کی بات کی تھی تو ہاتونوں کی جو specialized shops ہوتی ان کے make up ان کے inner garment وہ ہمیشہ چلتی رہیں گی پھر مردوں کو بھی بیج میں ڈال لیتے ہیں مردوں کو اپنی specialized shops نہیں ہوتی لیکن مرد ہوں بچے ہوں عورتے ہوں جوتے انہوں نے ہمیشہ پہنے ہیں جوتوں کی جو دکانے ہیں وہ صدا بہار چلتی رہیں گی پھر بات کرتے ہیں واپس پہلے topic پہ کھانا تھا اور اب کھانے کو manufacture پیکچر کو ان کرتا ہے پریزروڈ کو ان کرتا ہے پروسیس کو ان کرتا ہے ہاں آپ جیمز بنا رہے ہوں اچار بنا رہے ہوں ٹاوفیاں بنا رہے ہوں کینڈیز بنا رہے ہوں وہ لوگ یا ٹن میں کوئی چیز کر رہے ہوں جو کھانے کو پیک کرتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں لمبے عرصے کے لیے آپ کبھی بیمار نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ اور حاصل پہ آپ تو آپ کی market لوکل بھی نہیں ہوگی یا آپ کی پاکستان بھی نہیں ہوگی آپ کی تو انٹرنیشنل ہو سکتی ہے میرے گھر کل ایک سو پلاس ٹن آیا ہے ٹیونہ کا شروع کہاں سے ہوا تھا تھائی لینڈ سے یا امریکہ سے اٹلانٹک اوشن ادھر یہ جو بھی ہے یوکے گیا یوکے سے یہاں آیا کسی نے ڈبے میں پیک کیا تھا جناب ہم نے اس پر پتہ نہیں کتنی قیمت دیا کمپیٹ ہوتی ہے اس کے بعد آٹا چکی ہم نے آٹا کھاتے رہنے کیونکہ پوری دنیا میں بریڈ کھائی جاتی ہے اس کے بعد میٹ اب میٹ کھانی ہے ہم نے ریسٹرنٹ میں ہم نے پیدا بھی کرنی ہے پالنی بھی ہے لیکن اس کو زبا کون کرے گا اس کو میٹ کی شکل میں کون لائے گا ٹھیک ہے گائے کو یا بچڑے کو یا وٹی ایور چکن کو تو میٹ شاپ سمیشہ چلتی رہیں گی اس کے بعد ہے یار کھانے کے مطلقے ہی بتا رہوں آپ کو تو آپ کو بھوک لگری ہوگی ڈرائی فروٹس وہی بات ہے پریزرویشن آف فوڈز ڈرائی فروٹس کی دکانیں ڈرائی فروٹس کی کوئی بھی منیشفیکچرنگ چلے گی پیکنگ بکے گا جب کھا لیا پی لیا ڈکار مار لیا چائے پاکستان اس وقت چائے والے کے بغیر نہیں چل سکتی اکے سو we need ٹی جوئنٹس کیفیز اس طرح کا جو معاملہ ہے باقی یار کیا رہ گیا ہے سرویس ریشنز گاری کے لیے ہیں اب گاریاں ہیں سواریاں ہیں اس وقت بھی گدے تھے جو گوڑے تھے ان کو بھی نہ ہلایا جایا تھا سجایا جاتا تھا تو آج گاریاں دوئی جاتی ہیں and if we talk about lastly ایک انڈسٹری ہے جس نے نہیں مرنا that is like disposable items okay disposable place disposable cups کہیں جا رہے ہو اٹھا لیا چلتی رہ گی یہ چیز okay اور برتن ویسے بھی اگر کھانا ہے تو برتن بھی کبھی بھی ہاتم نہیں ہونے تو برتن بھی میں بیچ میں پھینک دیتا ہوں be they disposable be they permanent millionaire honestly اگر میں چاہوں manufacture میں جاؤں تو میں ہزار ہوں اس طرح کے اور چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں but آپ تھوڑی اکل رکھتے ہو and I can guarantee you آپ اکل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ کہہ رہا ہوں کہ کاروبار کرو کاروبار میں بقا ہے کاروبار میں ترقی ہے we need کاروبار we need business people and majority جو میں نے یہ businesses ذکر کی ہے I'm pretty sure کہ آپ چاند لاکھ رکوم ہوئے ان کا ایک چھوٹا version شروع کر سکتے ہو ان کا پانچ دس لاکھ کے اندر ایک چھوٹا ہر چیز بڑی تو نہیں کرنی بڑا ریسٹورن تھوڑی شروع کرنا ہم ایک چھوٹا سا کیوسک فوڈ کا لگا دیتے ہیں mini ریسٹورن شروع کر دیتے ہیں بڑا سیویس ٹیشن ہی شروع کرتے ہیں ٹائر پنچر ٹائر لگانے والی ہوا والی ساتھ اس کے واشنگ والا لگا دیتے ہیں we start small and then we end big انشاءاللہ باقی اگر میں نے کچھ چیز مس کر دی ہے تو کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اوٹو لیٹ می نو کہ آپ کو کون سا بیسٹ آئیڈیا اچھا لگا and جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلوا دوں کہ میں یہ ویڈیوز کیوں بناتا انشاءاللہ